موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی کے امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو تو آج آپ کے ساتھ میں پھر سے ایک اور افطار کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں یہ افطار کی پرپریشن میں نے بہت آخری آخری وقت میں شروع کی تھی تو بہت زیادہ گڑ پڑی تھی اور تھوڑا سا یہاں پہ میں شوٹ کر سکی ہوں تو پہلے میں اثر کی نماز پڑھوں گی اس کے بعد جو ہے صیدہ چلی جاؤں گی کچن میں جتنی بھی فروٹس کی کٹنگ ہے تو وہ ساری کر لوں گی اور اس کے ساتھ تھوڑے بہت جو بھی مجھے گھر پہ چیزیں بنانی ہیں وہ بنا لوں گی تو یہاں پہ گھر میں سب سارے لوگ جو ہے افطار کی پرپریشن میں لگے تھے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ابھی وقت کافی کم ہے تو جلدی جلدی جو بھی چیزیں ہیں کر لینی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دستر بھی لگ رہا ہے اور میں سائیڈ میں کچن میں جو ہے یہ سینویچز بھی بنا رہی ہوں ویچ کے سینویچز یہاں پہ میں افطار میں بنا رہا ہوں تو اس میں تھوڑا سا مایونیز ڈالی میں ویچز جو ہے تھوڑے بہت چاپ کر کے رکھتی ہوں جو بھی گھر پہ ہوتے ہیں باقی سارے مسائلے ڈال کے سینویچز جلدی جلدی کر کے بنا لوں گی تو کبھی اگر ہم کچن میں افطار کے وقت پہ دیر سے آ جائیں یا پھر سہر میں دیر سے آ جائیں تو یہ جو ہے اتنا گڑ بڑ کا وقت ہوتا ہے کیونکہ ٹائم جلدی ختم ہونے لگتا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے تو وہی حال یہاں پہ میرا ہو گیا تھا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور مجھے ساری پرپریشن کرنی تھی تو ابھی کے لئے فیلحال میں یہاں پہ صرف سینویچز بنا رہی ہوں اور پچھلے ریسیپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ پاسٹا کے پیزا جو بچوں کے لئے بناتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بنا کے پہلے رکھ لی تھی میں ابھی سینویچ بناوں گی اور باقی سارے فروٹز ہوں گے دوپہر میں میں نے زہر کے بعد جو ہے کیری کا شربت بنا کے رکھا تھا وہی شربت ابھی یہاں پہ ہم افتار کے لئے یوز کر لیں گے بہت ہی مزے کا شربت بنا تھا یہ اگر آپ اس کی ریسیپی چاہیے تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے انشاءاللہ میں یہ اپلوڈ کروں گی جو کچھی کیری ہوتی ہے نا اس کا شربت بنتا ہے اس کو آپ شولہ بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھو یہاں پہ دسترخان ہمارا لگ گیا تھا ہم لوگ فٹا فٹ سے جو ہے افتاری کر لیں گے کیونکہ اثر کے بعد بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے یہ سب مغرب تک کا یا پھر افتار تک کا تو یہ ساری پرپریشن کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا دسترخان لگا تھا ادھر ادھر تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے روز آخری وقت میں تھوڑا سا ٹف لگ رہے ہیں باقی جو ہے الحمدللہ ہو جا رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چیزیں آرڈر کی تھی ایمازون سے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں تھوڑے کچن آئٹمز ہیں اور تھوڑے جو ہے ہوم ایمپروپمنٹ آئٹمز ہیں یہ دیکھو یہاں پہ میں ایک سانویچ میکر جو ہوتا ہے نا وہ آرڈر کی تھی یہ اس طرح کا ہے یہ اراؤنڈ ٹو ایٹی کے آس پاس مجھے پڑا ہے یہ گریل والا ہے اچھا لگا مجھے کافی ہے اور ہیلپ فل بھی رہ گا کیونکہ سانویچز میرے پاس تھوڑا زیادہ بنتے ہیں تو اس کے لیے کوالیٹی وائز بھی بہت ہی اچھا تھا یہ نیکسٹ یہاں پہ میں یہ بوٹل آرڈر کی تھی ابھی یہ سیزن ہے نا گرما کا تو یہ بوٹل جو ہے میں ایمازون پہ دیکھیں مجھے کافی کیوٹ لگے الگ الگ کلر میں اور ڈیزائن بھی بہت ہی یونیک اور الگ تھا یہ 500 کا سیٹ تھا اس میں چھے بوٹل ہیں الگ الگ کلر کے ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑے بوٹل ہم لوگ یوز بھی کیے تھے جسٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی تھی اس لیے کی ہو اس کے کلرز بھی بہت ہی پیارے تھے یہ دیکھیں سکوائر شیپ میں ہے اور سپیس سیونگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو زیادہ سپیس نہیں لگتی جیسے کہ راؤنڈ بوٹل میں ہو گئی آپ اس کو ورٹیکلی رکھ لیں یا پھر ہوریزانٹلی فریج میں تو تھوڑے سے ڈفرنٹ لگے مجھے یہ اس لیے میں یہ بوٹل آرڈر کیے تھے اور material wise quality wise سارے اچھے ریسیب ہوئے ہیں یہاں پہ next یہاں پہ یہ جو چیز میں نے آرڈر کی تھی یہ ایک cloth hanging stand ہے اس کو ابھی assemble کرنا ہے میں assemble نہیں کیوں جسٹ اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو image میں نظر آرہا ہے بلکل اسی طرح کا اس کو assemble کرنا ہے آپ جو بھی ironing کرنے کے بعد cloth ہوتے ہیں اس کو وہاں پہ hang کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میں نے یہ جو spin mop ہوتا ہے وہ بھی order کیا تھا کافی time سے میں سوچ رہی تھی کہ ایک mop جو ہے order کر لوں تو یہ بھی مجھے کافی اچھا جو ہے receive ہوا ہے یہ اس طرح کے دو mop cloth کے جو ہے وہ fiber cloth کے receive ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا جو ہے dispenser بھی یہاں پہ ملا ہے تو ابھی یہاں پہ میں اپنے vlog کو end کرنے والی ہوں تو ملتی ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے